عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد و ایا کناستین صدق اللہ العظیم سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر زیدی صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور سپیشلی ہمارے جو لیڈر ہیں پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کو یہاں پر بلایا آج تو آج خان صاحب کو سننے کا دن ہے منسٹریوں کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہیں گے کہ منسٹری کے نیچے کیا آتا ہے ہاؤزنگ کے نیچے کیا ہے ہاؤزنگ کیا کر رہی ہے انڈسٹری کیا کر رہی ہے کالوجیز یونیورسٹی کے ساتھ کس طرح اس کا لینکجز جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے کس طرح سے سٹوڈنٹس انڈسٹری میں آتے ہیں یا ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن سٹوڈنٹ جب کسی یونیورسٹی اور کالوج میں سکول میں پڑھا ہوتا ہے تو اپنا ایک ایم سٹ کرتا ہے اپنے آنے والے وقت کے لیے کہ اس نے کس جگہ جا کر تو اپنے آپ کو پاکستان کے لیے سرف کروانا ہے تو آج ایک ڈریکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمنٹس کے لیے جتنے بچے اور بچییں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے جو ہمارا گول ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے سرف کرنا ہے اپنے ملک کے لیے سرف کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ آج ایک روڈ میپ انشاءاللہ آپ کو دیں گے سوڈ ایٹ کہ جب تک سٹوڈنٹ کی کنٹیبیشن جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر کے اندر نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ترقی کر سکے پاکستان پیچھے کی طرف چلا جائے گا اور آپ نے دیکھا ہے کہ شاید ہم سٹوڈنٹس جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں آپ پڑھائی کے اوپر ضرور فوکس کرتے ہیں آلٹی میٹلی ہمارے پیرنٹس کا ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بچہ اور بچی ہے وہ ایک جو اس کو مقصد دیا گیا وہ مقصد میں کام یا اب اور کسی جگہ پر پہنچ جائے لیکن بھارہ لب نے یہ دیکھنا آلٹی میٹلی کہ کیا ہم کنٹی بیوڈ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیا ہم لوگوں کی سوچ کو بدلنے جا رہے ہیں جو ایک سٹیٹس کو کے تیعت اس ملک کے اوپر مسلط ہے کیا ہم ان سے باہر اپنے آپ کو نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ اگر اس ملک نے ہمیں ایک اچھا کالیج اچھی یونیورسٹی میں پڑھا لکھا دیا تو پھر ہمارا کیا کام ہے ہم نے اس میں کیا کنٹی بیوشن کرنی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں انسان کی جب تک سوچ نہیں بدلتی کچھ نہیں بدلتا ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اس ملک کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم حکمرانوں کی وجہ سے یا ہمارے چپ رہنے کی وجہ سے یا ہماری ناہلیوں کی وجہ سے آج پاکستان پیچھے رہ گیا اگر ہم نے پہلے دل سے پہلے دن سے بولنا شروع کیا ہوتا پاکستان کے لیے اپنے رائٹس کے لیے وہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا ہوتا تو آج پاکستان اس سٹیج پہ نہ ہوتا بلکہ پاکستان کسی اور سٹیج پہ ہوتا آج ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو ملک ہے وہ ترقی آفتہ ممالی کی صف میں شامل ہے آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہم جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میرا گزارہ ہو رہا ہے ملک کا کیا اور ہے ہم ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے ملک ہے تو ہم سب ہیں ملک ہے تو ہمارا وجود ہے ملک ہے تو ساری چیزیں ہیں آج ملک کی وجہ سے میں ایز منسٹر ہوں جو سٹیج پر بیٹھے ہیں آپ ایز سٹوڈن یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ملک کی بدولت ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کنٹیبیوشن کی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ملک کے بارے میں سوچا ہے جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھا ہے وہ اپنے ملک کے لیے درد دل کے ساتھ سوچتا ہے یہاں پر ٹیچر ہو یہاں پر سٹوڈنٹس ہو یہاں پر کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بھی ہو خواتینوں حضرات ہوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ہمیں سٹیٹس سٹیٹس کو سے باہر آنا پڑے گا ہمیں اپنی سوچ کو بڑھا کرنا پڑے گا ہمیں اس سے اس سے باہر نکلنا پڑے گا کہ اگر میں اگر میں کچھ نہ کروں تو ٹھیک ہے میرے ملک کو کچھ فرق نہیں پڑتا بڑا فرق پڑتا ہے اگر آپ کچھ کریں گے تب ہی فرق پڑتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تب ہی فرق پڑتا ہے تو نہ کرنے سے ملک کے بارے میں کچھ کرنا بہتر ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیس آج عمران خان صاحب کے جو بیانیاں ہیں سٹیڈنٹس کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنے ملک کی اس سمت کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس سمت کے لیے قائدہ آزم محمد علی جنہ نے اس کو بنایا تھا اور علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا اس سمت کے لیے آج انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی تو میری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کا خطاب سنیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک لیکچر جو ہے ایک جو آج وہ اپنا بیانیاں دیں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ہوگا اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے گا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار